السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے انتو کی جماعت میں خوش آمدی ہمارا جو آج عنوان ہے وہ ہے اسم سمیر اسم کے بارے میں تو آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اسم کس سے کہتے ہیں آج ہم سمیر کے بارے میں چانیں گے کہ سمیر کس سے کہتے ہیں اسم سمیر جاننے سے پہلے آئیے ایک آماد کی ہی سرگرمی کرتے ہیں آمادی ہی سرگرمی اس کا دورانیہ ہے پندرہ میلٹ یعنی یہ سرگرمی آپ کو پندرہ میلٹ میں مکمل کرنی ہے اور اس کے لئے جو آپ کے اکمدادی اشیاء چاہیے وہ ہے موبائل یعنی موبائل آپ کو اس لئے چاہیے کہ آپ اس میں اپنے آواز ریکارڈ کرسکیں آپ اپنا تاروخ اس میں بیان کرسکیں جو بھی طریقے کار آپ کو دیا ہے دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی آواز کو ریکارڈ کرسکیں اور پھر گروپ میں بھیج سکیں اس سرگرمی کا طریقے کار کچھ اس طرح سے ہے یہ کام انفرادی طور پر کریں گے یعنی یہ آپ خود اپنے کام اور یہ کام خود انجام دیں گے آپ کو اپنا تاروخ دو طریقے سے ریکارڈ کرانا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اپنا تاروخ یعنی اپنے بارے میں بیان کرنا ہے اور اپنے بارے میں بیان کرتے وقت آپ کو ہر جمعے میں اپنا نام لینا ہے جیسے میرا نام اسد ہے اسد روز پڑتا ہے اسد روز سکول جاتا ہے اسد روزان پاس شرک کی نماز پڑتا ہے اس طرح آپ پھرا پیرگراب ایک اپنے بارے میں مکمل کریں گے اب آپ اپنی آرڈیو کو ہور سے سنیے کہ آپ کو اپنا یہ تاروخ سننے میں اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ غلطیاں نظر رہا رہی ہیں تو اس غلطیاں کو نوٹ کریں اب آپ نے غلطیاں نوٹ کرنی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جو میں نے پیرگراب اپنے بارے میں بیان کیا ہے اس میں مختلف غلطیاں ہیں تو اب آپ ان غلطیاں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد اب آپ اپنا تاروخ دوبارہ ریکارڈ کریں اس میں ان غلطیاں کو نہیں دورائیے اب دوسری آرڈیو بنائیے جس میں اپنا تاروخ بیان کرتے ہوئے وہ غلطیاں دور کریں جو پہلی آرڈیو میں آپ کو لگی تھی جی یعنی آپ نے جیسے اپنا پہلے تاروخ پرائیت میں میرا نام اسد ہے اسد روز پڑھتا ہے اسد اسکول جاتا ہے اسد پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے یعنی بار بار ایک ہی چیز کی تقرار ہو رہی ہے وہ ہے اسد کے نام کی تو ہم اس کی جگہ کیا استعمال کریں گے اب جیسے یہاں پہ ایک نیون دیا گیا ہے مثال ہم اسی کو درست کرتے ہیں اسے میرا نام اسد ہے میں روز پڑھتا ہوں میں روز اسکول جاتا ہوں میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اس طرح کر کے آپ کو جو غلطیاں پہلے پہلے تاروخ میں نظر آئی تھی اس کو دور کرنی ہے اب آپ اپنی دوسری آرڈیو کو ہور سے سنیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہا اس لحے کی یعنی کون سی غلطیوں کو اپنی صحیح کیا اس کو ریکارڈ کریے اور اپنے گروہ پہ بھیجیے آپ اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد اپنی آنڈیو جماعت کی گروہ میں بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کاوش کو تمام طلبہ اور آپ کے آساتھ ذات سن سکیں اور شاباشی دے سکیں جی یقیناً آپ کو یہ کام بہت اچھا لگا ہوگا کہ آپ نے پہلے تو اپنا جو تاروخ کروایا اس میں کچھ غلطیاں کی لیکن آپ نے خود ہی اپنے غلطیوں کی اصلاح کی یقیناً آپ کو اس طرح پتا چلا ہوگا کہ اردو صحیح طرح کس طرح بولی جاتی ہے یقیناً آئندہ بھی آپ اسی طرح کی مشک کرتے رہیں گے شکریہ